باپو نے اپنی زندگی میں مختلف مشاعریں سنے ہیں پر جو مشاعرہ دلک کتھا کے دوران ہوا وہ باپو کی زندگی کا یادکار مشاعرے میں سے ایک ہے پہلے سنتے ہیں باپو نے کیا ذکر کیا وہ مشاعرے کے بارے میں لازم نہیں کہ ہر کوئی ہو کامیاب ہی سب کو سفلتا ہی ملے یہ ضروری نہیں ہے لازم نہیں سب کامیاب ہی ہو جینا بھی سیکھ لیجئے ناکامیوں کے ساتھ کبھی ناصی پاس ہی ہے کبھی آرے تو اس سے بھی جندگی کو جینا سیکھ لو آپ کل تھے کے نہیں کل کا مشاعرہ رات کا جس نے سنا ہوگا اس سے چن چن کر کچھ نکالو تو آپ کو یوانی میں بہت بڑھ ملے گا کیا کل کا مشاعرہ تھا میرے یادگار مشاعروں میں سے ایک تھا کل کا مشاعرہ جو اتھت سے ایک ہی ٹک سفل رہا ہے ہے نا بہی آپ گوان ہو میں کتنی سانوں سے ان قویوں کو شاعروں کو ویچاروں کو سن رہاں میں وقتہ تو ہوں ہی لیکن اس سے بھی بڑا شروعتہ ہوں میں سنتا بہت ہوں میں نے میرے کمرے میں جاتے جاتے بھی کل رات کو کہا گی بڑا اچھا مشاعرہ اتنا سندر مشاعرہ کیا کیا نئی چیز لاتے ہیں ہمارے آنندہ گیا ہے ہندو مسلم ایکتہ اور راشتری ایک ہی کرن کا خطاب ہیدر آباد کی سنسطھاؤں نے دیا اور بھی بہت سارے سممانوں سے نواجے گئے جناب کاسم امام صاحب سواغت کیجئے ان کا تالیوں سے ابنندن کیجئے اور کرشن بہاری نور صاحب کا شیر کہ میں تو گزل سنا کے اکیلا کھڑا رہا سب اپنے اپنے چاہنے والوں میں کھو گئے جناب کاسم امام صاحب حضرتِ رومی کا کول ہے کہ میں نے دنیا میں بہت سے انسان دیکھیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتے اور بہت سے لباس دیکھیں جن میں انسان نہیں ہوتے میں آج باپو کے دربار میں حاضر ہوں یقین جانئے چالیس سال سے شیر کہہ رہا ہوں اور تیس سال سے تمنہ تھی کہ کبھی آپ کے دربار میں حاضر ہو جائیں اور یہ ممکن ہو سکا دیپتی مرشا کی وجہ سے پاٹھک صاحب کی وجہ سے میں شکر گزار ہوں ان کا ایسا لگتا ہے کہ یہ سفر اب میرا ختم ہو گیا بھاپو آپ سے ہی بات شروع کر رہا ہوں کہ ہم تیرا پیار تیرے پیار میں لے آئے ہیں ایک فریادی کو دربار میں لے آئے ہیں کہ ہم تیرا پیار تیرے پیار میں لے آئے ہیں تیرا پیار تیرے پیار میں لے آئے ہیں ایک فریادی کو دربار میں لے آئے ہیں ایک فریادی کو دربار میں لے آئے ہیں اور شیر دیکھیں کہ بیش قیمت نہ سہی یہاں مہنگا خسارہ گھاٹے گم سب کو چلنا تھا مجھے یاد آیا کہ ہم تیرا پیار تیرے پیار میں لے آئے ہیں ایک فریادی کو دربار میں لے آئے ہیں اور بیش قیمت نہ صحیح سمجھانی کی ضرورت ہے کیا نہیں قیمتیں اتنی بڑی ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ قیمتوں کو بیش قیمت کہتے ہیں کہ بیش قیمت نہ صحیح حضبِ ضرورت ہی صحیح دیکھیں شہر کہ بیش قیمت نہ صحیح حضبِ ضرورت ہی صحیح ایک دل تھا جسے بازار میں لے آئے کہ بیش قیمت نہ صحیح حضبِ ضرورتی صحیح ایک دل تھا جسے بازار میں لے آئے ہیں ایک دل تھا جسے بازار میں لے آئے ہیں اور ایک مطلع بہن آپ سن چکے ہیں غزل جی چاہ رہا ہے بابو آج جتنا اچھا کلام ہے سب آپ کے چلنوں میں اس کیا ہے کہ تعبیروں کی خوج میں رہنا اور خوابوں سے کہنا مت کہ تعبیروں کی خوج میں رہنا اور خوابوں سے کہنا مت پتھر ہاتھ میں رکھنا لیکن آئینوں سے کہنا مت کہ تعبیروں کی خوج میں رہنا تعبیروں کی خوج میں رہنا اور خوابوں سے کہنا مت پتھر ہاتھ میں رکھنا لیکن آئینوں سے کہنا مت اور کبھان صاحب کہ پتھر ہاتھ میں رکھنا لیکن آئینوں سے کہنا مت اور خوف کا ایک احساس بہت ہے نادانوں سے کہنا مت دیکھیں بھائی کہ خوف کا ایک احساس بہت ہے نادانوں سے کہنا مت شاہ بصیرت کھو بیٹھے ہیں شہزادوں سے کہنا مت کہ خوف کا ایک احساس بہت ہے نادانوں سے کہنا مت اور شاہ بصیرت کھو بیٹھے ہیں بصیرت کے معنی بتانے کی ضرورت نہیں نا بصیرت یعنی دکھائی دینا یہ نہ معلوم ہو شہزادوں کو کہ بادشاہ کو نہیں دکھائی دی رہا ہے یہ مفت ہے کہ شاہ بصیرت کو بیٹھیں شہزادوں سے کہنا مت اور شہر دیکھیں اپنی باتیں اپنے تک محدود رہیں تو بہتر ہے کہ اپنی باتیں اپنے تک محدود رہیں تو بہتر ہے گھر میں کتنی دیواریں ہیں ہمسائیوں سے کہنا مت کہ اپنی باتیں اپنے تک محدود رہیں تو بہتر ہے گھر میں کتنی دیواریں ہیں ہمسائیوں سے کہنا مت کہ موت نے کاغذ پر لکھا ہے کچھ دن کے مہمان ہو تم کہ موت نے کاغذ پر لکھا ہے آپ کے لئے سنا رہا ہوں آپ بڑی خوش ہو کہ دار دے رہی ہیں میں آپ ہی کو دیکھ رہا تھا بس آپ کے لئے یہ شیر کہ موت نے کاغذ پر لکھا ہے کچھ دن کے مہمان ہو تم چپکے چپکے پڑھتے رہنا گھر والوں سے کہنا ہمار کہ موت نے کاغذ پر لکھا ہے کچھ دن کے مہمان ہو تم موت نے کاغذ پر لکھا ہے کچھ دن کے مہمان ہو تم چپکے چپکے پڑھتے رہنا گھر والوں سے کہنا مد چپکے چپکے پڑھتے رہنا گھر والوں سے کہنا مد اور ایک مطلع دو چار شیر سمات فرمالیں مہین بہت ساری پرانی غزنیں ہیں بیٹا لیکن آج سب نہیں ہیں کہ کہیں پہ لفظ کہیں پہ بیان بدلتے ہیں کہ کہیں پہ لفظ کہیں پہ بیان بدلتے ہیں زبان وہی ہے مگر داستان بدلتے ہیں کہ کہیں پہ لفظ کہیں پہ بیان بدلتے ہیں زبان وہی ہے مگر داستان بدلتے ہیں اور لپٹ کے روتے ہیں شاخوں سے ہجرتوں کے سفر کہ لپٹ کے روتے ہیں شاخوں سے ہجرتوں کے سفر پرندے حضب ضرورت مقام بدلتے ہیں لپٹ کے روتے ہیں شاخوں سے ہجرتوں کے سفر پرندے حضبِ ضرورت مقام بدلتے ہیں پرندے حضبِ ضرورت مقام بدلتے ہیں ہمارے کچھ ساتھی جو بمبئی سے ہمارے ساتھ آئے تھے چار دن پہلے بابو آپ کی محبت نے بھی یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ابھی آتے آتے کہا کہ کچھ نیا سناو گے تو ان کے لئے دو شیر سنائے دیتا ہوں آپ کے حوالے سے فاروق صاحب سمات فرمائے عرض کیا ہے کہ خواب بن جاؤں آپ کی پسند کریں آپ کے لہجے کا ہے آج کل آپ کا لہجہ اتنا مقبول ہوگا کہ ہمارے جیسے لوگ بھی کافی کرنے رہے ہیں اچھا لہجے کی ہو سکتی ہے چہرے میں رہے کی نہیں ہو سکتی ہے آپ فکر نہ کریں اس کی ہے کہ خواب بن جاؤں کہ تابیر کا حصہ بن جاؤں ابھیر صاحب کہ خواب بن جاؤں کہ تابیر کا حصہ بن جاؤں بیٹھے بیٹھے تیری تصویر کا حصہ بن جاؤں کہ خواب بن جاؤں کہ تابیر کا حصہ بن جاؤں بیٹھے بیٹھے تیری تصویر کا حصہ بن جاؤں اور تم بناو میری آواز سے کوئی چہرہ کہ تم بناو میری آواز سے کوئی چہرہ اور میں بھی اسی تعمیر کا حصہ بن جاؤں تم بناو میری آواز سے کوئی چہرہ اور میں بھی اسی تعمیر کا حصہ بن جاؤ خواب بن جاؤ کہ تابیر کا حصہ بن جاؤ بیٹھے بیٹھے تیری تصویر کا حصہ بن جاؤ اور ایک غزل دیکھیں بابو آپ کے لئے اس کیا کہ ایک ہی جیسے غم سبکے ہیں حال سنانا کیا کہ ایک ہی جیسے غم سبکے ہیں غم سبکے ہیں حال سنانا کیا ایسی ویسی باتوں کی تفصیل میں جانا کیا کہ ایک ہی جیسے بمبئی ہو دلی ہو بابو کہ ایک ہی جیسے غم سبکے ہیں غم سبکے ہیں حال سنانا کیا ایسی ویسی باتوں کی تفصیل میں جانا کیا اور منصف نے آنکھوں پر کالی پٹی باندھی کہ منصف نے اب منصف کس کو کہتے ہیں یہ تو بتانے کی ضروری موجودہ دور میں تو آپ بہت کو سمجھ چکے ہوں گے کہ منصف نے آنکھوں پر کالی پٹی باندھی ہے قاتل نے بھی سوچ لیا ہے اب شرمانہ کے لئے کہ منصف نے آنکھوں پر کالی پٹی باندھی ہے کہ منصف نے آنکھوں پر کالی پٹی باندھی ہے منصف نے آنکھوں پر کالی پٹی باتی ہے اور قاتل نے بھی سوچ لیا ہے اب شرمانہ کیا قاتل نے بھی سوچ لیا ہے اب شرمانہ کیا باپو ایک بات اور بتاتا چلیں مہاتمہ تو بہت مل جائیں گے اس یگ میں باپو نہیں ملتے ہیں آپ کو دیکھ کے پھر دو اکتوبر کی یاد آگئی زندگی سلامت رہے آپ کہ منصف نے آنکھوں پر کالی پٹی باندھی ہے قاتل نے بھی سوچ لیا ہے اب شرمانہ کیا اور وقت سے پہلے وقت نہیں تھا وقت کے بعد ہے وقت کہ وقت سے پہلے وقت نہیں تھا وقت کے بعد ہے وقت ہاتھ چھوڑا کر چلا گیا وہ اب پچھتانہ کیا کہ وقت سے پہلے وقت نہیں تھا وقت کے بعد ہے وقت ہاتھ چھڑا کر چلا گیا وہ اب پچھتانا کیا اور ہاتھ نہیں آیا ہے اب تک مٹی کا ایک گھر سے دیکھیں کہ ہاتھ نہیں آیا ہے اب تک مٹی کا ایک گھر چاندی اور سونے کے محل کا خواب میں آنا کیا کہ ہاتھ نہیں آیا ہے اب تک مٹی کا ایک گھر چاندی اور سونے کے محل کا خواب میں آنا کیا اور کبھی کبھی کی بات اگر ہو سمجھوتا کر لیں کبھی کبھی کی بات اگر ہو سمجھوتا کر لیں بار بار روٹھے دنیا تو اس کو منانا کیا کہ کبھی کبھی کی بات اگر ہو سمجھوتا کر لیں کبھی کبھی کی بات اگر ہو سمجھوتا کر لیں بار بار روٹھے دنیا تو اس کو منانا کیا اور ایک کمال صاحب بیٹھیں ہمارے شہر کی آبرو ہیں دھیرے دھیرے سب لوگ جاتے رہے مجروح چلے گئے سردار چلے گئے عزیز قیسی چلے گئے نیدا صاحب گئے اب ہماری نظریں جو ہے اب ہماری نظریں جو ہے سلامتی کے صاحب کبھر صاحب کی طرف دیکھتی ہیں جانے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے دنیاں رہنے کے لیے ان کی پسند کے دو چار شیر کیونکہ وہ جب داد دیتے ہیں تو ہمارے لیے سانت بن جاتی ہے عرص کیا ہے کہ اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے دیکھو کتنی جلدی ارشاد بھلا ملتا ہے ارشاد بھی ساتھ میں ہے گیا عرص کیا کہ درد کم ہو جائے گا اظہار کم ہو جائے گا کہ درد کم ہو جائے گا اظہار کم ہو جائے گا روز ہم ملتے رہیں تو پیار کم ہو جائے گا کہ درد کم ہو جائے گا اظہار کم ہو جائے گا روز ہم ملتے رہیں تو پیار کم ہو جائے گا روز ہم ملتے رہیں تو پیار کم ہو جائے گا اور شیر خاص طور پر میری پسند کا آپ دلی والو آپ کی خدمت میں کہ درد کم ہو جائے گا اظہار کم ہو جائے گا اور روز ہم ملتے رہیں تو پیار کم ہو جائے گا اور زندگی تو بھی کبھی مجھ کو شری کے غم بنا کہ زندگی تو بھی کبھی مجھ کو شری کے غم بنا مل کے روئیں گے تو دل کا بار کم ہو جائے گا کہ زندگی تو بھی کبھی مجھ کو شری کے غم بنا کہ زندگی تو بھی کبھی مجھ کو شری کے غم بنا مل کے روئیں گے تو دل کا بار کم ہو جائے گا مل کے روئیں گے تو دل کا بار کم ہو جائے گا اور اس زمانے کے مسیحہ پر بھروسہ مت کرو مسیحہ ڈاکٹر کو کہتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ زندگی تو بھی کبھی مجھ کو شری کے غم بنا مل کے روئیں گے تو دل کا بار کم ہو جائے گا اور اس زمانے کے مسیحہ پر بھروسہ مت کرو کہ اس زمانے کے مسیحہ پر بھروسہ مت کرو بھروسہ مت کرو یہ دوہ دے گا تو ایک بیمار کم ہو جائے گا کہ اس زمانے کے مسیحہ پر بھروسہ مت کرو کہ اس زمانے کے مسیحہ پر بھروسہ مت کرو یہ دوہ دے گا تو ایک بیمار کم ہو جائے گا اور درد کم ہو جائے گا اس حال کم ہو جائے گا اور روز ہم ملتے رہیں تو پیار کم ہو جائے گا کیا بات ہے کیا بات ہے موسیقی